اور درہا یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ السلام ہمارا بندہ ایوب اس نے پکارا اپنے رب کو انی مصر یا شیطان و بنسب و عذاب کہ شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور عزاء اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جن بھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم کے گل گیا تھا اور اس درگے اس میں کوئی تعفیر بھی تھا کیا بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیاں بیوی بچے ایک وقت انہوں نے حدمت کی جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب حدمت ہار کر ان کو چھوٹ پچھڑے گئے تھے تو گویا کہ اس کچھ مکرسی کے عالم میں پھر انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر یہ اب تمہارے اس ایری تیری کے جو نور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے باردن و شراب شنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو اشارت اسے کو ہم کہتے ہیں نندگ کا کوئی چشمہ نکال آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے نشمے ہوتے ہیں جاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو صرف شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے وَوَحَمْنَا لَهُ أَحْلَهُ وَمِشْلَهُمْ مَعَاهُمْ اور پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل وعیال سب واپس بھی آگئے اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل وعیال عطا کیا مِشْلَهُمْ بَعَاهُمْ احمد ام منہ یہ سب ہماری جانب سے احمد کا مظہر تھا وَذِكْرَا اور یاد دیانی اور نصیحت لے ان الالباب ہوش مند لوگوں کے لیے وَقُدْ لِيَدْ لِيَدْ اَزِزْخَلْ کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سو کوریں لگاؤں گا یا سو تمہیں باروں نہ کمچیاں تو مجھ سے میں آکر وہ قسم کھانی اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکھوں کا ایک تھپا لیلو جیسی جھاروہ ہوتی دی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکھیں ہیں تو وہ لیلو خود میں یادے کا ذرسن تم لیلو اپنے ہاتھ میں سیکھوں کا ایک مٹھا فضلی بہی اور اس سے ایک ضرب لگا دو اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہے قمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گے ہم نے اسے اپنا سمر کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا انہو عوام یقینا وہ بھی ہماری طرف وجود کرنے والا انسان تھا وَسْكُرْ اِبْاَدَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ اور تذکرہ فرمائی ہے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور عصاق کا اور یاقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے وَالَفْثَار وَالَا اَنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَتِن ذِكْرَدَّار ہم نے ان سم کو خالص کر لیا تھا ایک خالص سے کے لیے ایک خالص سے کونسی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی ہے یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَتِن اِخْخَالِصَتِن 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 یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسے کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے ملچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کے طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا ایک ایک منٹ اس کی طوارائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کہے کہ خدرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لئے کہ خلقِ خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سواب کیا ہوئے جیسے ہمارے شیخ مجددین عجبیری رحمت اللہ رہے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آگر بیٹھے ہیں عجبیر میں جبکہ عجبیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گرہ تھا راجبوتوں کا برتضی مقام اس لئے کہ شیخ علی حجبیری جو لاہور میں ہیں جن کو داتا گجمک کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت پر شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ مجددین عجبیری جو کہ ابھی تک اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے وہ کاروبار کے وقت نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لئے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لئے خالص کر لے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہ مصطفیم میں سے وجہتا ہے وہ لگ آبیار آئے اِنَّا اَخْلَسْنَاہُم بِخَالِصَنِ ذِكْرَدَّار وَإِنَّا مِنَّنَا لَمِنَ الْمُسْتَفَيْدَ الْأَخْيَارِ اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ پنی نالوگ سوشہ سے اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے زینہ مرنا اسی کے لئے ہو جائے تو لاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیاں تو اس کا اونچہ مقام ہے مذکر اسماعیل اور یسا عبادت لکفر اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی ہے اور یسا عیاس اب ان کے بارے میں صحیح طوپے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفر ذلکفر کے بارے میں تمہیں عرض کر چکا ہوں یہ ایک گمان یہ ہے اور بدھے اس سے اتفاق ہے یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفر پہ یہاں فے سے بدل گیا ہے قپل وستو کا شہدادہ سدھارتا گوتمہ بدھا بدھا تو اس کا لقب جباب بھی بن گیا ہے سدھارت اس کا نام تھا سدھارتا گوتمہ بدھا اور قپل وستو کی نیاست تھی اس کا اشارہ زادہ تھا وَكُلُّ مِنَ الْاَقْيَالِ یہ سب کے سب بھی بڑی ہی امتہ لوگوں میں سے تھے هَذَا ذِكْرٌ یہ ایک ذِكْر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اَحُسْنَ مَعَبُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ تمام متقین کے لئے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھکانہ ہے جَنَّاتِ عَدْنِ گُلْبَاغَات وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے ریدنشن ہوں گے بسنے والے مُفَتَّحَتًا مُفَتَّحَتًا لَهُمُ الْأَبْوَابِ جر کے دروازے ان کے لئے کھڑے رکھے گئے ہوں گے یہ اس سے بھی آنے بھی آئے گا سورہ زمل میں بھی یہ جہنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جہنتوں کیوں کہ استقبال کیلئے جیسے کہ بہمان کے لئے جب آپ دول الفتہ استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بلکر کے بیڑھ جائیں کہ وہ آنے کے دستگی دے گا ابھی کھولے گے اس کا احطرار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن دہنم کی معلومی آتا ہے کہ جب مجرم قوم جائے گا جیسے جیل کا گروازہ ہوتا ہے جب وہاں قوم جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائیملٹینیس کنٹرانس کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لئے دروازے کھڑے رکھے جائیں گے دردات عدم کے متقعین افیہا یدعول افیہا بفاقی حتن اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوگے اور وہ آرڈر دیں گے یدعولا آرڈر دیں گے پانگیں گے مطلب کریں گے اس میں بفاقی حتن بیوے بھی تصیرت انکسلت سے وہ شراب اور مشروبات بھی اندہ سے اندہ مشروبات وَإِنْدَهُمْ قَاسِلَاتُ تَرْفِ اَتْرَابَ اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور خم عمر ہوں گی حَذَا مَا تُوْ عَدُورَ الْيَوْمِ الْحِسَابِ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دل اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُمْ نَفَاد اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ بھی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ نہ سمجھنا گی یہ دعمتیں ختم ہو جائیں گی یہ باقی رہے گی ہمیشہ ہمیش حَذَا وَإِنَّ لِلْتَاغِينَ اَتْلَشَرَ مَعَابِ یہ تو ہے اہلِ جنت کا معاملہ لیکن جو سلکش تھے جو بازی تھے ہمارے ان کے لیے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنمہ